ہیلو ایرون انرجی فائن میں میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں جیمینن جوڈی کے بارے میں اس کی بہیوئر کے بارے میں اس کے نیچر کے بارے میں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا اس کا بہیوئر ہوتا ہے خود کے پراتی اس کا کیسا بہیوئر ہوتا ہے اس کا کونفیڈنس لیول کس طرح کے کا ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں اور یہ جو نولیج ہوگی یہ جو باتیں ہوگی یہ جو مون سائن اور لگن سائن اور سن سائن کے اکوڈنگ ہی ہوگی اگر آپ کا لگن سائن مون سائن اور سن سائن اگر جیمینن ہے تو آپ اس بات کو اور اس ویڈیو کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا دوسرا بھی اگر آپ کو اپنے آپ کے بارے میں اپنے نزدیکی پرسن کے بارے میں آپ اس کو کلیرلی جاننا چاہتے ہیں اس کا نیچر کس طرقے کے کس سیچویشن میں کیسا ہوگا تو آپ کو تینوں کے تینوں ہی ویڈیوز دیکھنے پڑیں گے مون سائن لگن سائن اور سن سائن کے اکوڈنگ کیونکہ ہر بار اس کا یہ تینوں سائن ہی اس کا نیچر کرتے ہیں ایک ایسٹرولوجی کے انوساط جو ہے ایک پرسن کا جو نیچر ہوتا ہے اس کا تینوں سائن پر ڈیپینڈ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کا آگے کا بھویشہ جو ہے وہ پلینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے اس کا کریئر کیسا ہوگا اس کے ساتھ کیسے پرسن ملیں گے اس کو آگے لائف میں سکسیس کیسے ملے گی اور کس طریقے سے ملے گی ایسا پلینٹ کے اکوڈنگ ہوتا ہے آسٹرولوجی میں سو نیچر جو ہوتا ہے سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے ایک پرسن کا دوسرے کو اپنے آپ کو شو کرنا خود میں خوش رہنا دوسروں کو خوش رکھنا ایک بیسک نیچر ہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور خود کو کسی کے ساتھ اٹریکٹ کر پاتے ہیں جیمنین جو ہے ایک ایر ایلیمنٹ ہے ایک ہوا کی طرح ہلکا سندر محسوس کرنے والا ایسا ایلیمنٹ ہے چار طریقے کے ایلیمنٹ ایسٹرولوجی میں مانے گئے ہیں پہلا ایر سائن دوسرا ایر سائن دوسرا فائر سائن اور جو تھا چار ایلیمنٹ جو ہے پرسن کا جو نیچر ہے اس میں بہت زیادہ اپنا انوالو ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا پرسن ہوگا اس کا نیچر کس طریقے کا ہوگا اور جیمنین کا جو لوڈ ہے پلینٹ جو ہے یعنی کہ اس کا گھر کا جو سوامی ہے وہ مرکری ہوتا ہے اور مرکری کیسا پلینٹ ہے جو آپ کا درش آتا ہے آپ کے کریئر کے اوپراتی آپ کو کیسا انسان بناتا ہے آپ کو ایک ایک میٹریلیسٹک کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنل پرسن بناتا ہے یا نہیں ہے اس طریقے کا ایک پلینٹ ہوتا ہے ہم دھیرے دھیرے ان سبھی پلینٹ پر بھی ویڈیو بنائیں گے کی آپ کا جو نیچر ہے وہ پلینٹ کے بیس پر کیسا ہوگا آپ کا بھویشیہ ہے وہ کس طریقے سے کریئٹ ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کا جو کریئر فیملی جوب اس میٹریلیسٹک میں کسی بھی طرح کا جو بھی چیزیں ہوتی ہے گھر ہوتا ہے پریوار ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کیسے جوب ہوگا کیسے ہمیں لوگ ملیں گے یہ سب جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایسٹرولوجی میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس لیے ہمیں ایسٹرولوجی کا بھی ویڈیو ہم دیرے دیرے اس پر بھی بنانا شروع کریں گے اور یہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ہو سکے کی میں آگے سے اور اچھے طریقے سے اور زیادہ سٹڈی کر کے اور زیادہ انوینٹ کر کے آپ کی آپ کو اس طریقے کا آپ کو اچھے سمجھا پاؤں کی آپ کو اپنی ایسٹرولوجی میں آپ کے بیہیویر میں کیسے کام کرنا ہے آپ کی کنڈلی جو ہے وہ کیسے دکھائی دیتی ہے آپ کو اس پر ملک کیسے آپ کو اس کا نولیج گراب کرنا ہے سو جیمینن جو ہے بہت زیادہ بولنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگیومنٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہسنے والے ہوتے ہیں جیمینن ایک ایسا پرسن ہوتا ہے وہ ایک ٹائم میں دو تو تین تین طریقے کا سوچنے والا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے کوئی جوب کر رہے ہیں ہم ساتھ کی ساتھ اگزامپل بھی دیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں ایزی ہوگا ورنہ اگر ہم جس ٹاپک کو نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسا ہوتا ہے جیسے ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک گھر میں ٹی وی لینا ہے لیکن جیمینن سوچیں گے ٹی وی بھی لے سکتے ہیں کمپیوٹر بھی لے سکتے ہیں اور ٹی وی میں کتنے طریقے کا ٹی وی آئیں گے ہم اس میں بلد پورا ڈیپلی سوچنے والے اور پاس طریقے کی طرح سوچتے ہیں کہ ہمیں کس کس طریقے کا ٹی وی لے سکتے ہیں آج کل کون سے چلے گا فیوچر میں کیسا چلے گا پاسٹ میں کیسا چلتا تھا وہ باتوں کو گھومانا اور بہت زیادہ ایلوبریٹ کرتے ہیں چیزوں کو کی لوگ پزل ہو جاتے کی واقعہ میں ایسا ہمیں واقعہ میں ٹی وی خریدنا چاہیے یا نہیں مرلوب ایسا کششتری کے لوگ ہوتے ہیں مرلوب بہت باتونی ٹائپ کی لوگ ہوتے ہیں آپ نے کبھی اپنے گروپ میں یا آپ نے آپ کو بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چیز میں سٹک نہیں ہو پاتے ہیں آپ کبھی سوچتے کی ٹی وی لینا ہے کبھی سوچتے کمپیوٹر لیتے ہیں کبھی سوچتے کی نہیں ٹیبلٹ لے لیتے ہیں کبھی سوچتے کی نہیں فان لے لیتے ہیں ہنڈی ہے ایک چیز خریدنے پر آپ کو خود بر خود ہی کنفیوزن ہونے لگ جاتے ہیں کہ اپنے دماغ میں ایسا آنے لگ جاتے ہیں جیسے آپ نے سٹڈی سٹارٹ کیا کہ سٹڈی جو ٹویلتھ میں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اے سوری ٹویلیتھ میں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نور میڈی کر لینا چاہے ہیں پھر ہی سوچتے ہیں نہیں کومرس لے لیتے ہیں نہیں کیونکہ ان کو خود ہی کونفیڈنس نہیں ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو گھومانا شروع کر دیتے ہیں تو پزل کہہ سکتے ہیں یا یہ ان کے لئے بہت خوبی بات بھی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے پروبلمز میں نہیں فرست ہیں جیمینہ ان کا سب سے مین اس یہ جو پاس طریقے کا سوچنا جو ہوتا ہے ان کے لئے بہت موشلی ٹائم میں وہ فائدہ کر جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ بلین بیک پلین جو ہوتا ہے لے کے چلتے ہیں اے بی سی ڈی جو ہوتا ہے وہ لے کے چلتے ہیں ایک کے بعد ایک ان کے پاس بیک اپ پلین ہوتا ہے اگر ایسا ہو گئے تو ہم ایسا کر لیں گے ایسا ہوں ان کے پاس بیک اپ پلین ہمیشہ ہوتے ہیں اور وہ جب بھی جیمینہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اگر کسی پروبلم میں فرست جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کام میں لگانا یا کوئی کام کرتے رہنے پسند ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک چیز کو سوچنا پسند نہیں کرتے ہیں ایک ٹاپک پر پانچ بار سوچ لیں گے لیکن اگر انہوں نے وہ کام سٹک کر لیا ہے اس پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے اس ٹیم وہ کام کرتے ہوئے اس پر سوچیں گے نہیں وہ کام کرتے رہیں گے اور اگر پروبلم میں فرست گئے ہیں تو اس پروبلم کو وہ سوچنا نہیں پسند کرتے ہیں تو وہ بیزی ہونا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بیزی رہنا کہ مجھے یہ پروبلم ہو رہی ہے یا مجھے یہ جو سچویشن ہے یہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بیزی رکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کرنا بہت پسند ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے پروکتہ ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے البریٹ کر پاتے ہیں شروع سنٹینسز میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بہت ہی بڑے بڑے سنٹینسز یوز کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ شروع ترم میں ہی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھا دیتے ہیں اپنی باتوں کو سمجھا دیتے ہیں اپنے کوئی پروجیکٹ جو ہوا ہے اس کو لیندھ ہی نہیں لے کے جاتے ہیں کسی چیز کو لیندھ ہی نہیں کرتے ہیں بہت ہی شروع ترم میں ایزی وے میں الگ الگ طریقے سے سمجھا دیتے ہیں جیسے کہ گھر بنانا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ کیسے کیسے یہ ہوتا ہے سب کو اگر اپنے پیرنٹس کو سمجھانا ہے اپنی وائف کو سمجھانا ہے کسی ٹاپک پر بچے کو سمجھانا ہے اپنے فرینڈ کو میتھ سول کروانا ہے تو ایک میتھ کا سولیوشن ہے وہ پاس طریقے سے نکال دیں گے لیکن شورٹ ترم میں اور اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کنفیوزن میں ہی چھوڑ دیں گے ان کو بیچ میں نہیں پورا ایلوبریٹ کر کے شورٹ ترم میں جلدی سے سمجھا دیتے ہیں ایسے جو پروکتہ ہوتے ہیں وہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ایزیلی طریقے سے ہم جو جیمینائن جو ہوتے ہیں وہ میڈیا میں جاتے ہیں یا ان کو ڈیبیٹ کرنا پسند ہوتا ہے یا وہ لیکھا ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جو باتیں کرنا وہ آپ ہمیشہ دیکھو گے کسی بھی محفیل میں یا پارٹی میں آپ ایسے دو یا تین پرسن ضرور دیکھو گے جو پوری پارٹی کا محل بنا دیتے ہیں create کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہسی مجاک میں یا ان کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو ہسی مجاک میں لائٹلی ویسے ایسا سمجھا جائیں گے کہ آپ کو پتا ہی نہیں جلے گا کہ انہوں نے آپ کو سمجھائے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ٹوپک پر تو کتنے دنوں سے ہم سٹک تھے تو ایزی لی پارٹی میں محل بنانا ہمیشہ فیس پر سمائل رہنا ان کے ہاتھ میں ہمیشہ یا تو بوکس رہتی ہیں یا چائی کا کپ یا وائن اس طریقے کی چیزیں ہمیشہ ان کے ہاتھ میں دیکھو گے کیونکہ وہ ہمیشہ بوکس پڑھنا ان کو اچھا لگتا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کرنا اچھا لگتا ہے آپ دیکھو گے کہ کئی جو لوگ ہوتے ہیں جیمینہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ اپنے اسپاس کے یا خود کو بھی دیکھو گے کہ آپ کو بات کرنا پسند ہے آپ کوئی بیچ میں جا کے آپ گروپ کے بیچ میں جا کے آپ اپنی بات رکھنا شروع کر دیں گے چاہے وہ سننے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ جب شروع کریں گے بات کو تو لوگ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ باتوں کیسے بناتے ہیں کہ اگلا انٹرسٹڈ لینے لگ جاتا ہے لیکن آپ کو کوئی کوشننگ کرنا شروع کر دیں تو آپ تھوڑی ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں پلیز کوشن مت کر میں بتا رہا ہوں مجھے یہ بات بتانے دے میں بتا رہی ہوں مجھے یہ بتانے دے ایسا والا ایسا والی سیچویشن آپ کریئیٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو کوشننگ کریں لیکن آپ اس سے پہلے ان سب سوالوں کو جو ابھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کے من میں ایسا ایسا کوشنن آئیں گے تو آپ پہلے سے ہی ان کو کلیر کر دیتے تاکہ وہ آپ سے کوشننگ کریں ہی نہ اور کبھی کبار وہ بڑی مہہ فیل میں جب جاتے ہیں یا پارٹی میں جاتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں جو آپ کو کبھی کبار لگتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یا بہت زیادہ تھنکنگ تھنکنگ رکھنے والے ہیں یا بہت زیادہ پڑے لکھے تو آپ نروس ہو جاتے ہیں ٹینس لے لیتے ہیں اپنے آپ میں کہ مجھے پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گی لیکن آپ اس سیچویشن کو بہت اچھے طریقے سے الیبریٹ کر پاتے ہیں آپ کے اندر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی سیچویشن میں اپنے آپ کو ویسا ہی ڈھال لیتے ہیں اس چیز کو اگنور نہیں کرتے ہیں آپ اس کو اڈوپٹ کر کے اس سیچویشن میں انوالو ہو جاتے ہیں اور سب سے فرینڈلی بہیوری رکھتے ہیں روڈ بہیوری نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کسی بھی سیچویشن میں آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا بہیوری روڈ نہیں ہوتا ہے پولائٹ ہو جاتا ہے شانت ہو جاتا ہے لیکن شانت نہیں ہوتا ہے بولتے رہتے ہیں لیکن کسی کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ اس سیچویشن میں انکمفرٹ ٹیبل تھے پہلے تھوڑی دیر بہلے لیکن دیرے دیرے آپ اس محول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے جو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ ہر سیچویشن میں ڈھلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی بھی محول میں پارٹسپیٹ ہی کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی محول میں اپنے آپ کو نان نہیں کرتے ہیں آپ چاہے کوئز میں ہو چاہے اگزام میں ہو چاہے ڈیبیٹ میں ہو چاہے کسی بھی محول میں اپنے آپ کو پارٹسپیٹ کرتے ہیں منع نہیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے ہمیشہ انوالو رہتے ہیں کہ ہاں پہل ہوتی آپ کی کہ مجھے جانا ہے مجھے کرنا ہے ہمیشہ جو ہے involved رہتے ہیں جو ایک بہت ہی اچھی بات مانی جاتی ہیں highly interested ہوتے ہیں highly intelligent ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کا دماغ جو ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کبھی تیسری طرف کبھی چوتھی طرف ہمیشہ آپ کا دماغ چلتا رہے گا ایک ٹوپک پر نہیں الگ الگ different ٹوپک پر اور الگ الگ طریقے سے ہمیشہ آپ کا دماغ جو ہے چلتا رہتا ہے اگر دیکھا جائے کہ آپ کو لینگویجز پر کام کرنا بہت پسند ہوتا ہے آپ دیکھوں گے اپنے آپ کو دیکھوں گے کہ آپ کو ایک لینگویج نہیں آپ کو کئی ساری لینگویج جاننے میں ان کو لکھنے میں ان کو پڑھنے میں ان کو بولنے میں ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ different culture جو ہے adopt کرنے میں بہت زیادہ highly involved رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ورسٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں communicate کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ آپ کسی کو بھی uncomfortable situation میں نہیں لے کے جاتے ہیں ہمیشہ comfortable ان کو feel کراتے ہیں کہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمیشہ اچھا محول بنانے کی اچھا polite طریقے سے محول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس محول کو جینے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ light ہوتے ہیں جیسا دیکھا کہ جیمنین جو ہے ایک air element ہے تو air کیا ہوتی ہے بہت ہی soothing یا اگر تیج بھی چل لے تو بھی تیج ہوا میں بھی ہمیں اچھا feel ہوتا ہے تھنڈا feel ہوتا ہے اگر گرم ہے تو بھی ہمیں کبھی کبھر ہمارا body تھنڈا ہے تو گرم ہوا بھی ہمیں اچھی لگتی اس طریقے کے محول میں اپنے آپ کو create کرنا اپنے آپ کو involve کرنا دوسروں کو اچھا feel کروانا ایک جندہ دلی جندہ دلی بناتے ہیں اپنے آپ کو آپ کے جو expressions ہوتے ہیں emotional happy ہر طریقے کو اچھے سے elaborate کر پاتے ہیں آپ کا humorous جو ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ اچھے intelligent person ہوتے ہیں لیکن arrogant نہیں ہوتے ہیں آپ گھمنڈی نہیں ہوتے ہیں آپ میں ego نہیں ہوتے ہیں آپ باتونی ہوتے ہیں لیکن ego نہیں رکھتے ہیں آپ کسی چیز کو ignore نہیں کرتے ہیں آپ manipulate نہیں ہوتے ہیں آپ manipulate کرنا پسند کرتے ہیں کسی چیز طریقے کے person ہوتے ہیں آپ جیمن ان جیوڈک جو person ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ shine کرنے والے person ہوتے ہیں لوگوں کے eye catching person ہوتے ہیں لوگ جو ہے آپ کو دور سے پہچان لیتے ہیں ایسے اس طریقے کے person ہوتے ہیں کیونکہ آپ محول بنانا اچھا جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ polite behavior کرتے ہیں آپ dominating نہیں کرتے ہیں آپ dominate لوگوں کو کرتے ہیں لیکن غلط طریقے سے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے بھاگیں ایسا آپ کو اپنے ڈھالائی نہیں یا ایسا آپ کا جوڈک نہیں آپ پلینٹ آپ ساتھ دیتا ہے اس چیز میں ہر طریقے سے behavior جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ آپ آنکھوں میں آپ دیفرنٹ طریقے جو لوگوں کو دور سے دکھائی دیتے ہیں اس لئے دور سے ہی آپ اپنے باتوں سے بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ آپ کی جو آئیز ہوتی ہیں آپ کا جو پرسنیلیٹی ہوتی وہ دور سے دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ کی جو بوڈی لینگویج ہوتی ہے بہت ہی انٹیلیجنٹ انٹیلیکچوال پرسن طریقے کی ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہے گہن طریقے سے لوگوں کو آپ ایلوبریٹ کر پاتے ہیں ہر چیزوں کو آپ کو میتھ بلکل پسند نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک اچھے پروکتہ ہوتے کومیونکیٹر ہوتے ہیں لوگوں کو باتوں میں زیادہ میتھ جو ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو دکھائے نہیں جا سکتا ہے جس کو دکھانا پڑتا ہے لیکن آپ بولنے میں زیادہ سکشم ہوتے اپنے آپ کو اپنے باتوں کو کریئیٹ کرنا زیادہ پسند ہوتے ہیں بہت کریئیٹیو ہوتے ہیں آپ کریئیر ہوتے آرٹس میں زیادہ دکھائی دے گا لیکھن میں زیادہ دکھائی دے گا کمیونکیٹر اچھے پروکتہ بہت اچھے بن سکتے ہیں آپ کریئر چوز کرنا چاہیے جیسا کی آپ کا جیسا نیچر ہے ویسا ہی کریئر بھی چوز کرنا چاہیے جیسا کریئر چوز کرنا چاہیے آپ بہت اچھے سٹوکر ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ سٹوک ہی کرتے ہیں کسی نیوز کو سٹوک کرتے ہیں کسی پرسن کو سٹوک کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت ہی دیپ لی جان زیادہ پسند ہوتا ہے آپ کو ایسا ہی کریئر چوز کرنا چاہیے اور آپ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں بہت زیادہ لوی بل ہوتے ہیں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ بات چید کرنا پسند ہوتا ہے لیکن آپ بات چید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی اگر چائے پی رہے ہیں تو آپ بات نہ کریں آپ کی فیملی پرسن ہوتے ہیں بہت ہی اچھے فرین ہوتے ہیں بہت ہی اچھے کولیگ ہوتے ہیں بہت ہی اچھے اچھے ایک فیملی پرسن زیادہ گھلائے جا سکتا آپ بہت ہی ان والو ہونے پرسن ہوتے ہیں آپ سب کو ساتھ میں رہنا پسند ہوتا ہے آپ کا نیچر بہت سندھر دکھائی دیتا ہے آپ دیکھا جائے جیوڈ کے انوسار آپ کے ائر ایلیمنٹ کے انوسار آپ کے پلینٹ نے بہت سندھر بہیور دیا ہے آپ کو اچھے پوزیٹیو طریقے سے گوڈ وائب کی طریقے سے آپ ایک جو مین امپورنڈنٹ جو پوائنٹ ہے آپ کی وائب جو ہوتی ہمیشہ گوڈ ہوتی ہمیشہ سندھ وائب کی انوسار آپ کی وائب جو ہے آس پاس کے لوگوں کو اچھی وائب کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں جتنے زیادہ چیزیں دی گئی ہیں اچھے طریقے سے گوڈ وے میں پوزیٹیو وے میں گروت کریں گے آپ کا نیچر ہے پوزیٹیو چیزیں ہمیشہ چینٹ کریں پوزیٹیو باتوں پر دھیان دیجئے ہمیشہ ہر چیز کو پوزیٹیو طریقے سے لیجئے اور دیجئے بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک اچھے پروکت ہیں تو آپ سے لوگوں کو زیادہ امید ہوتے کہ آپ اچھی طریقے سے ہم کو لوگوں کو پوزیٹیو آپ جیسے جو لوگ ہوتے لوگوں میں پوزیٹیو زیادہ کرتے ہیں کیونکہ لوگ سننا زیادہ پسند کرتے رادر دن کسی کو پڑنا سو آپ اچھے بولیے اچھے بول بولیے اچھے میٹھی بانی لوگوں کے بیچ میں پیلائیے پوزیٹیو طریقے سے پوزیٹیو وے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے یا نہیں تاکہ مجھے موٹیویشن ہو اور ضرور ضرور اس چینل کو بڑھانے میں اچھے وائب سے اچھے طریقے سے اس کو جنریٹ کریے thank you thank